علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مذہر فرید کو سبسکرائب کریں سوال یہ ہے کہ غسل کی کتنی اقسام ہیں اس کا جواب یہ غسل تین طرح ہوتا ہے نمبر ایک فرض غسل نمبر دو مسنون غسل اور نمبر تین مستحب غسل نمبر ایک فرض غسل کے انسان کے لیے کب لازمی ہو جاتا ہے یعنی فرض جاتا ہے کونہ ہے تو اس کی مندرجہ جیل سوچتے ہیں نمبر ایک جنبی آدمی کے لیے جب وہ حالت جنب میں جائے گا تو اس وقت ہونا پاک اس کے لیے غسل فرض ہوگا نمبر دو عورت کا حیض اور نفاظ سے فارغ ہونے کے بعد یعنی جب اس کا حیض ختم ہو جائے اس کا نفاظ ولاد کے بعد وہ چالیس دن کا خون ختم ہو تب اس کے اوپر نہانا پھر فرض ہے اور نمبر تین شاوت کے ساتھ انسان کی منی کا نکلنا وہ کسی صورت میں بھی نکل جائے شاوت کے ساتھ چپک کر تو انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے یا یہ ہے کہ انسان اگر کسی گھٹر میں گر جائے یا کسی گندے پانی والے جو ہے وہ ایریے میں گر جائے اور اس کو پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جائے لتھر جائے اس گندگی کے ساتھ تو پھر بھی انسان کے لیے وہ گندگی حساب کرنا اور غسل کرنا فرض ہے اور مسنون غسل یعنی سنت غسل جو ہے وہ مندرجہ زہل امور کے لیے نمبر ایک جمعہ کی نماز کے لیے کہ آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا ہر جوان آدمی پر جمعہ کے دن نہانا جو ہے وہ ضروری ہے اسے غسل جو ہے وہ کرنا چاہیے نمبر دو عیدین چھوٹی عید اور بڑی عید عید الفطر اور عید الازحا ان دونوں کے لیے نہانا بھی یہ سنت ہے اور نمبر تین حاج یع عمرہ کا اعرام باندتے وقت جب آپ حاج یع عمرہ کا اعرام باندیں گے اس وقت آج کے اوپر نہانا سنت ہے اور نہانا کر غسل کر کے انسان جو ہے وہ اعرام باندے اور نمبر چار حاج کرنے والوں کیلئے میدان عرفات میں زیوال کے بعد یہ بھی غسل کرنا اور نہانا وہاں جو وہ سنت ہے اور اس کے علاوہ مستحاب غسل وہ کافی سارے مور ہیں یعنی ان فرض قسموں کی علاوہ اور سنت غسل کے علاوہ جتنی باقی قسمیں ہیں وہ ساری ساری مستحاب ہیں جن میں کہ آدمی پکیزگی کے حالت میں مسلمان ہوا ہو جو بچہ عمر کے دبار سے بالی ہو یا جو شخص جنون کے عرضہ سے سے تیاب ہوا ہو اور انسان کا نشتر لگوانے کے بعد وہ خون نکلوانے کے بعد مید کو غسل دینے کے بعد شب براہت میں عبادت کے لیے لیلت القدر میں بطور خاص عبادت کے لیے کہ میں پاک صاف ہو کے مسجد کی طرف جاؤں اور مکہ تل مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے مدینہ تحیبہ میں شہر النبی میں داخل ہونے کے لیے یہ سارے امور جو ہیں وہ مستحاب ہیں اسی طرح قربانی کے دن زیارت کے لیے سورج گرین کی نماز کے لیے نماز ایسس کا بارش طلب کرنے کی نماز کے لیے اور خوف کے وقت دن میں سخت اندھیرے کے وقت یا تیز آندھی کے وقت یہ مستحاب ہیں اس وقت انسان نہایت زیادہ بہتر ہوتا ہے